نروانہ میں چھاتر گھٹوں کے بیٹھ ہوئے جھگڑے میں ایک یوک کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے وہیں دو یوکوں کے گمبھی روپ سے غائل ہونے کی سوطنہ ہیں جنہیں نروانہ کے ناغری ہسپتال میں لائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ امرتک دنودہ گاؤں کا رہنے والا ہے جس کا نام مدن بتایا جا رہا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ڈی ام سی لینے کے لیے کیم کولیز میں آیا تھا اور اسی دوران کچھ چھاتر ان کے پیچھے پڑ گئے جس کے بعد وہ بائک لے کر بھاگنا بھی انہیں چاہا لیکن ایک گاؤں کے کھیتوں کے پاس جا کر ان کی بائک کا پیٹرول سماپ دھو گیا جس کے بعد بائک رک گئی ان میں سے ایک یوک پھرار ہو گیا لیکن جو انہیں یوک تھے ان پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا اور مدن پر اتنے وار کیے گئے کہ اس کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی فی الحال نروانہ کے ناغری ہسپتال میں گھائلوں کو لائے گیا ہے نروانہ کے ایس پی پوستاس کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیا کچھ معاملہ ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ پہلے تو کھیتوں میں یوکوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور پھر جب مدن کی موت ہو گئی تو اس کے بعد اسے نروانہ قصبے کے ایک کئیم کولیج کے گیٹ پر فینک دیا گیا جس کے بعد آس پاس کے انیہ چھاتروں نے ایمبولنس کو خون کیا اور چھاتر گھائل عوستہ میں انہیں پہنچایا تھا اور یہاں پہنچتے ہیں مدن نام کی یوک کو ڈکٹر نے مرت خوست کر دیا ہے کولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور کہاں کہاں یوکوں کولیج آیا گیا اور کہاں پر یہ واردات ہوئی نروانہ کے کئیم کولیج سے یہ گھٹنا سوری ہوئی تھی کھیتوں تک بھاگے تھے چھاتر لیکن ان کا پیٹرول ختم ہو جانے کے بعد بائیک کا پیٹرول ختم ہو گیا اور اسی کے چلتے بڑی گھٹنا نروانہ میں آج دو گھٹوں کے بیچ ہوئے جھگڑے میں ایک چھاتر کی موت دو گمبھی روپ سے گھائل ہوئے ہیں اور موہیت نام کا ایک چھاتر ہے جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں جو اپنے بیان پولیس کے سامنے پیس کر رہا ہے کہ اس پرکار کیا گھٹنا ہوئی تو موہیت کا کہنا ہے کہ تھوڑا بہت جھگڑا ہوا تھا لیکن اس کے بعد کافی سنکھیا میں جو دوسرا گھٹا ہے اس کے چھاتر آگئے اور وہ اپنی بائیک پر بھاگنے لگے لیکن ایک گاؤں کے کھیتوں کے پاس جا کر ان کی بائیک کا پیٹرول مات ہو گیا جس کے بعد لاتھی ڈنڈوں سے ان پر حملہ کیا گیا کیا کچھ رنجیس ہے اور کیوں اس گھٹنا کو انجام دیا گیا اس کی جانکاری اور اس کی پوستاز اس کی پوری جانس کے لیے نروانہ کے اے ایس پی پولیس بل کے ساتھ ناغرک ہسپتال میں پہنچے ہیں اور کیا پرانی رنجیس ہے اس کو لے کر اور تصویروں میں آپ ساتھ دیکھ سکتے ہیں اے ایس پی اب یوک کو بھٹنا سطل پر لے کر جائیں گے جہاں ان بھٹناوں کو انجام دیا ہے اور اس کے بعد آگے کی کاروائی عمل میں لائے جائے گی تو نیوز لینڈ انڈیا کے ماتھ ہم سے آپ کو یہ تصویریں نروانہ کے ناغرک ہسپتال سے دکھائی جا رہی ہیں جہاں لاتھی ڈنڈوں سے کیٹ کیٹ کر ساتھ تر گوٹ کے ایک سنگھن نے ایک یوک کی ہتیا کر دی ہے اور دو یوک گمھی روپ سے خائل ہیں کیا کچھ کاروائی ہوگی اور کیا رنجیس تھی پوری جانکاری کے لیے آگے کی خبر بھی ہے تو نیوز لینڈ انڈیا کے ماتھ ہم سے دکھائی جائے گی تب تک خبر کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں